بھارت شہید کی موت اس کے موقف کی بقاہ ہوتی ہے اس کی قوم کی حیات ہوتی ہے جو قوم شہادت سے کتراتی ہیں ڈرتی ہیں وہ صفح ہستی سے نفت و نابود ہو جائے کرتی ہیں قوم وہی زندہ رہتی ہیں جو مرنے سے نہیں گبراتی شہادت سے نہیں ڈرتی اپنے موقف کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کر دیتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنی موقف کی خاطر دین کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی مسائب آ جائیں جتنی بھی مشکلات آ جائیں کہ نواسے رسول نہ تو اللہ کے دین کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی یہ بے سبری کا مظاہرہ کر سکتا ہے اسی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا لیکن نماز کے وقت نماز کو قضا کرنا پسند نہیں فرمایا آج دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ ہم حسینی ہیں ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں کیا حسین نے جس موقف کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے کہ کبھی اس موقف کے بقا کے لیے تم لڑے ہو کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی خوشی گمی میں شادی بیعہ میں شریعت کو مقدم رکھیں وہاں پر کسی کو نہیں یاد ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ہے جس شریعت کی خاطر حسین کٹ گیا سر تن سے جدا کرا دیا اہلِ بیعت کو قربان کر دیا لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا شریعت کو پسے پوچھت نہیں ڈالا شریعت کو مقدم رکھا ہے آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے کیا واقع کربلا سے صرف ماتم کا سبق ملتا ہے کیا واقع کربلا سے صرف گربان پھارنا سینہ کو بھی کرنا سر کے اندر خاک ڈالنا عورتوں کو ننگا کرنا کپڑے پھارنا اسی چیز کا سبق ملتا ہے خدارہ حسین سے محبت ہمارے ایمان کا حیثہ ہے لیکن اللہ کی قسم حسین سے محبت کا میعار اور ہے جو تم نے سمجھا ہوئے وہ حسین سے محبت کا میعار نہیں ہے میں کوئی تنقید نہیں ہوں آپ پر کر رہا آپ لگے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا موقف ہے ایسے ہی ہے غلط ہے آپ بس لگے رہے ہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے خدارہ اس سبق سے پیچھے ناٹے خدارہ جس موقف کے خاطر حسین نے جان کا نظرانہ پیش کیا تھا اس موقف کو پسے پشت نہ ڈالیں حسین سے اصل محبت حسین کے نانا کے دین سے محبت ہے لہٰذا اب آپ کی مرضی سینہ پیٹنا ماتم کرنا سر میں خاک ڈالنا اس کو محبت حسین کا میعار بناو یا پھر حسین کے نانا کے دین کو حسین کی محبت کا میعار بناو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کے توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین